اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا رسول اللہ اللہ تھیلتی انتا وسیلتی درکنی یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا مذبان ملیب شکیل احمد آوان میری درخواست ہوتی ہے کہ آپ میرے چینل کو اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں شیئر ضرور کریں اور کومیٹس جو سیکشن ہے اس میں کومیٹس ضرور کیا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کو میری کاوشیں پسند آتی ہیں آج ایک بہت جو ہے دل بداستہ خبر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں خانوال کے علاقہ ہے اور وہاں پہ ایم فائف موٹروے کا جو ہے وہاں پہ ایک حادثہ ہوا ہے اس میں تین قیمتی جانے جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں نوجوان لڑکے تھے خبر تو شاید آپ کو چینلز پہ بھی ملی ہوگی لیکن میرے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ہم لوگ ہیں جو ہماری اولادیں ہیں ان پہ تھوڑی سی نظر رکھنا ہوگی گو کہ وہ بچے نہیں ہیں جوان ہیں ملتان سے کاغان نران کے لیے نکلے ہیں گاڑی لے کے سیر کرنے کے لیے جا رہے تھے اور بتایا جا رہا ہے موٹوے آتھارٹیز اور جو پولیس سرائے ہیں اس کے مطابق کہ گاڑی کی سپیٹ قریب دو سو کلومیٹر تھی گھنٹہ کے رفتار سے چل رہی تھی وہاں پہ موٹروے پہ جو ہے ایک آئل ٹنک دودھولا ٹنکر کھڑا ہوا تھا اس سے ٹکرائی ہے گاڑی کی جو ہے بلکل ویڈیو میں آپ دیکھئے گا گاڑی کی ستینا سوئی بھی ہے بلکل وہ پچک گئی بھی ہے اور تینوں نوجوان جو ہے وہاں پہ حادثے میں جان بھاک ہو گئے ہیں مقصد ویڈیو شیئر کرنے کا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو درست دیں کہ بے شک تھیل جو ہے نا وہ موٹوے پہ لکھا ہوتا ہے تھیل میٹسکل یعنی کہ جو ہے نا جو آپ کا جو شوق ہوتا ہے وہ آپ کو موت کے دھانے پہ لے جاتا ہے اس بہت بڑے حادثات ہو چکے ہوئے صرف اس شوق کے اور اس بڑا پن کے کہ ہم بہت سپیٹ سے چلا رہے ہیں ہم نے یہ گاڑی بھی اکراس کا لی والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو سمجھائیں سفر پہ نکلنے سے پہلے کہ بھائی آپ نے بڑی احتیاط سے جانا ہے موت تو بے شک بہنشت مسلمان ہم کہتے ہیں کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے لیکن احتیاط کے لیے بھی رب کائنات نے حکم دیا ہے جیسے بیماری میں سنت ندوی ہے کہ علاج کریں اسی طرح اگر آپ صرف یہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ موت برحب ہے تو پھر بیماریوں کا علاج کوئی نہ کروائے لیکن یہ ہے کہ اس کا علاج ممکن ہے کہ آپ تھوڑا سا جو ہے اس چیز کو دیکھیں اپنے بچوں کو سمجھائیں لیکن موٹروے آتھارٹیز کے لیے بھی یہ ایک سوال ہے یا پولیس کے لیے بھی ایک سوال ہے کہ پولیس جو کہہ رہی ہے کہ دو سو کلو میٹر پر آر جو ہے ایک ہی گھنٹہ جو ہے سپیٹ تھی کار کی تو کار کو روکنی کی کوشش کیوں نہیں کی گئی اب یہ چیز نوٹ ہوئی کیونکہ جگہ جگہ پہ پولیس کی گرشت ہوتی ہے موٹروے پولیس کی اور سنا بھی یہی ہے کہ بڑے آج کل تو جدید طریقے سے جو ہے یہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا نگلی ایجنسی تو کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے نا کہ وہاں پہ اگر قانون کے خلابرزی ہو رہی تھی اوور سپیڈنگ ہو رہی تھی تو پولیس نے اس کے جو ہے پریکاشنی میرز جو ہیں وہ کیوں نہیں کیے ان کے لیے کیوں نہیں مطلب اس کو رکاوٹ کی بے شک might be possible کہ وہ اس وقت دو سو کلومیٹر پہ ہو لیکن پولیس کو پتہ تو چل گیا نا کہ دو سو کلومیٹر کی سپیڈ پہ گاڑی چل رہی تھی تو روکنا تو یا اس کو وارننگ دینا تو فرض بنتا تھا نا لیکن ایسا نہیں ہوا اور تین کین کی جانے جو ہیں بڑے خوبصورت جو ہیں وہ لکمہ اجل بن گئے ہیں ان میں غلطی ان کی بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ اور سپیڈ میں تھے جیسے وہ پولیس ذرائع بتا رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سارے معاملات کے پیچھے ہمارے معاشرے کی بہت زیادہ بیرا روی بھی ہے کہ ہمارے جو نسلیں ہیں وہ بہت ایڈوانس ہوتی جا رہی ہیں اور ایڈوانس ہونے سے گھروں میں سفے ماتن بچ جاتا ہے پچھلے جو ہوتے ہیں جو زندہ رہ جاتے ہیں وہ تو زندگی بھر مرتے رہتے ہیں جیتے رہتے ہیں لیکن احتیاط بہت سارے بیماریوں کا علاج ہے جن میں ایک علاج جو بیماری ہے وہ موت بھی ہے ایکسیڈنٹ بھی ہے اس کا بھی علاج ہے کہ آپ آرام سے چلیں آپ لیمٹس میں رہیں تاکہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے برحال جو بھی ہے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا اور پولیس کو چاہیے ایک مزید جو ہے اس میں جدت اختیار کی جائے جیسے بھی کلرکہار پہ ہاتھ ساتھ ہوئے ہیں کلرکہار کی پارڈی جس کو ہم سائٹ رینج کہتے ہیں کوئی نما کر سلسلہ ہے وہاں پہ کانوائی بنا جاتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے لیکن آلوار دی موٹروے ایسا ہو تو نہیں سکتا لیکن جتنا بھی ممکن ہے وہ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے جو تیز رفتار لوگ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تو صدیباب ہونا چاہیے اور جیسے موٹروے پہ کھڑا وہ نظر آرہا ہے دودھ والا جو ٹینکر ہے تو اس کو بھی سائٹ پہ لے جانا بروقت جو ہے وہ بھی موٹروے پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتنی دیسے وہاں پہ کھڑا ہوا تھا اور کیوں کھڑا ہوا تھا اس میں کتنا بڑا نقصتا جو وہ کھڑا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ان میکموں کی ذمہ داری بھی بنتی ہے جو میکموں میں اس چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں ٹیفک پولیس ٹیفک کی روانی دوانی کی ذمہ دار ہے موٹروے پولیس وہ بھی اس چیز کی ذمہ دار ہے دیگر ادارے بھی اپنے اپنے حدود میں ہر اپنے فرض کے ذمہ دار ہیں لیکن یہ معاملہ بہت ڈیپلی دیکھنے والا ہے کہ موٹروے پہ اکثر حادثات ہو رہے ہیں اس میں رفلت گاڑی چلانے والوں کی جو ضرور ہے سرکنی استعمال کرنے والوں کی جو ضرور ہے لیکن کیا جو بہاں کے جو آثارٹیز ہیں جنہوں نے اس کو ان چیزوں پہ چیک انڈ بیننس رکھنا ہوتا ہے کیا وہ بلکل ہی ان چیزوں سے جو ہے وہ ماوارا پائی جاتی ہیں نہیں یہ چیزیں ڈیپلی دیکھنا ہوگی اگر ہماری حکومت کو ہمارے بڑوں کو اپنی لڑائیوں سے فرصت ملے تو یہ بھی چیز دیکھ لیں کہ بہت زیادہ حادثات ہو رہے ہیں اور ان حادثات میں کمی کیسے لائی جا سکتی ہے جزاک اللہ